السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ناقابل یقین پورا سرار کہانی اس علاقے میں انسپیکٹر کی حیثیت سے آئے مجھے دو ہفتے ہی ہوئے تھے سعید پور گاؤں کی آبادی زیادہ نہیں تھی گاؤں میں زیادہ تر لوگ مویشی پالنے کا کام کرتے تھے میرے اس گاؤں میں آنے سے قبل کبھی قبار ہی کوئی بھولا بھٹکا جنگلی جانور آ کر کسی کا کوئی بکرا بھیڑ وغیرہ لے جاتا تھا دراصل جنگل گاؤں کے قریب ہی لگتا تھا جب کوئی جنگل سے لکڑیاں جلانے کو لکڑیاں لینے جاتا تھا اسے گمشدہ جانور کی باقیات یعنی خال اور دیگر ہڈیاں وغیرہ مل جاتی تب انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اسے کوئی جنگلی جانور جنگل میں اٹھا لیا تھا سعید پور میں میرے آنے سے دو ہفتے قبل مویشیوں کو روزانہ لے جانے کی واردات میں اضافہ ہو گیا تھا گاؤں کے لوگوں کا تشویش میں مقتلع ہونا فطری بات تھی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر رات میں جاک کر اس راز کو جاننے کی کوشش کی کچھ دہاتیوں کا یہ خیال تھا کہ جنگل میں آسیب ہے جو ان کی کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے اس لئے روزانہ ایک مویشی غائب ہو رہا ہے گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس آسیب کو دیکھا ہے وہ ایک کالے جانور کے روپ میں رات کو آتا ہے جسمانی اعتبار سے وہ ریچ لگتا ہے لیکن وہ اس قدر کا دعویٰ ہے کہ کئی ریچ کو جمع کیے جانے پر اس کی لمبائی اور چوڑائی بنتی ہے کوئی اسے روشنی کی مدد سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرے وہ اس وقت حملہ آور ہو جاتا ہے اس لئے آسیب کو چاندنی راتوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے میرا خیال تھا کہ آسیب سے متعلق جو بات پھیلائی جا رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس طرح کی افواہ وہی پھیلا رہا ہے جو مویشی چورانے کے کام میں ملوث ہے اس طرح کی خبر پھیل جانے پر کوئی شخص چور کو آسیب سمجھ کر نہ اسے دیکھنے اور نہ اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گا رات کا ایک بچ چکا تھا ہر طرف خاموشی تھی پورے علاقے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا میں نے روشنی کرنے کو اپنے ہاتھ میں ٹارچ لی ہوئی تھی ایک جگہ جھاڑیوں میں مجھے کسی کی موجودکی کا حساس ہوا آہستہ آہستہ قدم بھڑاتا ہوا آگے بھڑا جھاڑیوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے پر وہاں سے ایک لومڑی نکل کر بھاگی وہ جھاڑیوں میں گھسی کچھ کھا رہی تھی میں نے اس جگہ پر روشنی ڈالی جہاں لومڑی کچھ کھا رہی تھی اس جگہ ایک مردہ خرگوش پڑا تھا لومڑی نے ابھی ابھی اس خرگوش کا شکار کیا تھا اور اسے کھانا چاہتی تھی ایسے میں وہاں میں پہنچ گیا تھا اور وہ اپنا شکار کیا خرگوش چھوڑ کر بھاگ گئی تھی میں وہاں سے آگے بھڑا ایک مقام پر مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودکی کا حساس ہوا میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھنا چاہا میرے پیچھے موجود ایک جرونی مخلوق نے مجھ پر حملہ کر دیا میں اس اچانک حملے کے لیے بلکل بھی تیار نہ تھا اس دیئے مو کے بل زمین پر گر پڑا ٹارچ بھی میرے ہاتھ سے دور جا گری پھر میں جیسے تیسے کر کے اٹھا اور ٹارچ کو اٹھا کر جلایا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے میرے زمین پر گرنے پر اس مخلوق نے دوبارہ حملہ کیوں نہیں کیا اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ زمین پر گرائے جانے پر مجھ میں خاصی دیر تک زمین سے اٹھنے کی حملہ نہ ہوئی تھی وہ دوبارہ حملہ کر کے میرا کام تمام کر سکتی تھی وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا مجھے سخت حیرت ہوئی مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئی ایسا لگ رہا تھا مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق چھلاوا تھی جو اچانک سے آئی اور مجھ پر حملہ کیا پھر غائب ہو گئی چند دن مجھ میں اتنی حمد نہ رہی تھی کہ میں رات کے وقت علاقے میں چور کی تلاشی جاری رکھ سکوں جب طبیعت میں بہتری آئی تو ایک رات پھر چور کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا میں ایک فرض شناس افسر تھا میری ذمہ داری میں یہ بات شامل تھی کہ اس علاقے کے لوگوں کو مویشی چور سے نجات دلاؤں چور کو جل سے جل پکڑ کر جیل بھیجوا دوں میں چور کی تلاش میں آبادی سے خاصی دور نکل آیا تھا یہ خیال مجھے اس لیے آیا کہ میں جنگلی جانوروں کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھ رہا تھا میں ابھی پلٹ کر لوٹ جانا چاہتا تھا کہ ایک جھاڑی کے پیچھے مجھے ایسے لگا کہ کوئی چھپا ہوا ہے میں نے ٹارچ روشن کرنے میں دیر نہ کی اور ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں پر ڈالی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کے اس وقت کون جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہیں یہ وہ چور نہ ہو جس کی مجھے تلاش ہے میں نے پستول بھی تان لیا تاکہ اس کے حملہ آور ہونے پر فائر کر دوں اچانک جھاڑیوں سے ایک کالا جانور جس کے پورے جسم پر کالے کالے بال تھے بلکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بن مانس کی نسل سے تعلق رکھنے والا جانور ہے اس کی لمبائی اور چڑائی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اتنا بڑا جانور میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا اس نے مجھے موکہ دیے بغیر ہی مجھ پر حملہ کر دیا اس نے میرے جسم پر اپنے دو ہاتھ مارے تھے لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھاری بھر کم پتھر مار رہی ہیں اور میں دور جا گئی رہا ٹارچ اور پستول بھی ہاتھ سے چھوٹ گئے میں ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ پرحسرار مخلوق غائب ہو گئے پرحسرار مخلوق چاہتی تو مجھے دونوں دفعہ ہلاک کر سکتی تھی لیکن وہ مجھے دھکا دے کر بھاگ رہی تھی اس میں ضرور کوئی راز تھا جب اسے مارنا نہیں تھا پھر حملہ کر کے زمین پر چت کیوں کر دیتی ہے یہ بات کسی طرح دماغ میں نہیں آ رہی تھی زمین سے اٹھ کر میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس جگہ سے ایسے غائب ہو گئی جیسے وہاں تھی ہی نہیں صبح تھانے میں جب میں نے اپنے اسسسٹنٹ سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا سر جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی ہے اس وقت اس مخلوق نے حملہ کیوں نہیں کیا یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے ٹارچ کی روشنی ڈالنے پر حملہ کیا پہلی بار جب اس نے حملہ کیا تو بھی ٹارچ ہی روشن تھی اس کا مطلب ہے اس مخلوق کو روشنی پسند نہیں ہے ہاں میرا خیال بھی ایسا ہی ہے اسی لئے وہ گاؤں میں رات کے وقت مویشی اٹھا کر لے جاتی ہے ورنہ دن میں بھی آ سکتی ہے دن میں وہ کہیں چھپ جاتی ہوگی اور رات میں خوراک کی تلاش میں نکلتی ہوگی ہم نے اسے مویشی چھڑاتے نہیں دیکھا اس لئے پوراسرار بلا پر اس طرح ارزام نہیں لگا سکتے سر پولیس کا کام شک کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے ہمیں اس پوراسرار بلا پر شک کرنا ہوگا تب ہی ہم اس کی جاسوسی کریں گے نا وہ بولا تمہیں اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا وہ بلکہ سچ کہہ رہا تھا پولیس کا کام تو شک کی بنیاد پر ہی شروع ہو کر مجرم کی گرفتاری پر جا کر ختم ہوتا ہے سر اس کام میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جنگلوں میں کئی غار ہیں ان غاروں میں کوئی نہ کوئی غار اس کی پناہ گاہ ہوگا میرے اسسٹنٹ نے مجھے کہا جنگل میں غار میں نے بھی دیکھے ہیں لیکن میرا ذہن تو اس طرف کیا ہی نہیں سر کیوں نہ آج ہی یہ کام شروع کر دیا جائے ہاں کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تاخیر کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے میں نے کہا پھر ہم دونوں تھانے سے نکل کر جنگل میں گھس گئے اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ ساتھ لے کر آئے تھے ایک غار میں گھسنے پر پوراسرار بلا کے آثار نظر نہ آئے البتہ غار کے اندر بہت بہت تھی اس کا مطلب تھا جانور رات میں یا سخت دھوپ سے بچنے کو غار میں گھس جاتے ہیں ہم دونوں نے موپر رومال رکھ لئے تھے اور آگے بھڑتے چلے گئے غار کے اندر اندھیرہ تھا ایسے میں ٹارچ کی روشنی سے غار کے اندر کا موحول آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا غار کے آخری سرے پر ہمیں کئی خرکوش ہی در ادر بھاگتے نظر آئے یہاں ان خرکوشوں کا بسیرہ ہے تب ہی غار میں بدبو بہت زیادہ ہے اس غار سے نکل کر ہم دوسرے تیسرے چوتھے گرز کئی غاروں میں گئے لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ جس کی بینہ پر ہم کہہ سکتے کہ اس غار میں وہ پرسرار بلا رہتی ہے واپسی پر ایک آخری غار رہ گیا تھا ہم اس غار میں خوز گئے اس غار میں مویشیوں کے کھانے سے بچ جانے والے سر اور دیگر جسم کے آزہ پڑے تھے اور کسرت سے پڑے تھے اس میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ گاؤں کے چرائے کے مویشی اس غار میں لاکر کھائے گئے ہیں اس کا مطلب ہے وہ پرسرار بلا بھی اسی غار میں ہے ہمیں سنبھل کر ایک ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا ٹھیک ہے سر میں ہوشیار اور چکنہ ہو چکا ہوں ہم دونوں آخر تک چلے گئے لیکن پرسرار بلا کا کچھ پتہ نہیں تھا جب اس بلا کا یہی ٹھکانہ ہے پھر اسے یہاں پر ہی ہونا چاہیے ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ رہتی کہیں اور ہو اور مویشی کھانے کے لیے یہ جگہ استعمال کرتی ہے گوش بچ جانے پر وہ دوسرے دن آ کر کھا لیتی ہوگی کہیں اور رہنے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اس جیسی کئی اور پرسرار بلائیں بھی ہوں گی ہاں ایسا ممکن ہے سر دن بھر ہم دونوں نے اس پرسرار بلا کو ڈھونڈا لیکن کامیابی نہ مل سکی ہم دونوں واپس تھانے آگئے ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں گاؤں کے مویشیوں کو کھایا جاتا ہے میں نے اپنے اسسٹن سے کہا کہ تم اپنے سپاہیوں کے ذریعے یہ پیغام گاؤں میں پیجوا دو کہ جیسے ہی رات میں کسی کی مویشی چوری ہو تھانے کو اطلاع کر دی جائے چند دن تک گاؤں سے کوئی مویشی چوری نہیں ہوا گاؤں والوں نے بھی اب اتمنان کا سانس لیا کہ ان کے مویشی چوری ہونا بند ہو گئے ہیں ایک رات ہم دونوں جنگل میں ہی تھے کہ دور سے اس بلا کو آتے ہوئے دیکھ لیا اس نے موں میں ایک بکری کا بچہ دبایا ہوا تھا میں نے اپنے ساتھی کو ٹوج بجانے کا اشارہ کیا اور ایک جھاڑی کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے اس کا روح ہماری ہی طرف تھا میں نے اس کے سر کا نشانہ لے لیا جیسے ہی وہ نستیک آئی میں نے گولی چلا دی اس بلا کے موں سے ایک زوردار چیخ نکلی حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر تک ہماری اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اس بلا کے قریب جا سکیں جب اچھی طرح اتمنان ہو گیا کہ وہ پورا سرار بلا واقعی مر چکی ہے اس کا بدن بہیس و حرکت ہو گیا ہے تب ہم اس کے قریب گئے اسے اچھی طرح ہلا چلا کر دیکھا حالانکہ اس کا بھیجا اڑ چکا تھا پھر بھی اس بلا سے خوف آ رہا تھا میں نے اور میری ساتھی نے اس کی دونوں پشلی ٹانگوں کو پکڑا اور گاؤں کا روح کیا اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل سے گاؤں میں لے آئے صبح ہونے پر گاؤں میں پورا سرار بلا کی حلاقت کی خبر پہنچ چکی تھی لوگ اس بلا کو دیکھنے آ رہے تھے اور اس بلا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جس نے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا گاؤں کے بڑے بڑے اس بلا کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے نہ کوئی جانور کی کوئی بگڑی ہوئی نسل ہے یہ کوئی ماورائی مخلوق ہے جو جانور سے مشابت رکھتی ہے وہ بلا بہت طاقتور تھی لیکن روشنی سے ڈرتی تھی اس لیے روشنی دیکھتے ہی بے کابو ہو جاتی تھی اور روشنی دکھانے والے پر بے اختیار حملہ کر دیتی تھی میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بلا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا میرے اس کارنامے سے گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور میری سچی دل سے عزت کرنے لگے میں جب تک سعید پور میں رہا پھر کوئی اس طرح کی پرسرار اور ڈراؤنی بلا جیسی مخلوق نظر نہ آئی اس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں ایک ہی یہ پرسرار ماورائی بلا موجود تھی جو میرے ہاتھوں ماری گئی تھی